بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کے حالے آپ سب کے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ اب بلکل ٹھیک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج ہم بنائیں گے مینگو کا ملک شیک تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کہ مینگو کا ملک شیک کیسے بنتا ہے مینگو اور خجور کا ملک شیک بنائیں گے یہ خجوریں ہیں اور یہ خجوروں کا میں نے دھوکے اچھی طرح صاف کر لیا ہے چھیل لیا ہے کیونکہ اکثر قوات ایسی ہوتا ہے کہ جب ہم بزار سے خجوریں لیتے ہیں تو گھٹلی ہوتی ہے تو اس میں جو پرانے خجوریں ہو جاتی اس میں کیڑے وغیرہ بان جاتی ہیں تو جب بھی خجور لیں کھانے کے لیے رمضان شریف ملیں یا ویسے لیں تو خجور کس طرح کھول کے اس کی گھٹلی نکال کے تو اچھی طرح دھوکے اس کو صاف کر لیں تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے خجوریں اور یہ میرے پاس ہے دو گلاس دودھ اور یہ ایک کپ چینی ہے چینی آپ خسب زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو تھوڑی کام استعمال کرتے ہیں یا کام زیادہ پسند کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کو پسند ہو آپ اس طرح کی چینی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ چینی کیونکہ میں نے ابھی اس میں تھوڑا سا اور دیو شامل کرنا ہے تو ساتھ ہم ڈالیں گے یہ میمگو چینی ڈالیں گے میں نے اچھی طرح اس کو گرینڈ کر لیا خجوریں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتی ہیں ان کو زیادہ سا تھوڑا سا گرینڈ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ پھر خجوروں کے تھوڑے سے نا چھل کے موہ میں آتی ہے تو وہ پینے میں نا تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو اچھی طرح خجوروں کا پہلے گرینڈ کر لیا آبے میں اس میں ڈالوں گی آئس کو آئس کیوب ڈال کے ساتھ میں تھوڑا سا اور دونڈ شامل کر دیں گے آمدھے 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 mnie یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیز کا ملک شک دیا رہا ہو گیا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور پلائیے گا اپنے بچوں کو یہ بہت ہی صحت ماند ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اپنے بچوں کو پلائیں ضرور میر کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ریسپی میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمرس بیکس میں اچھے اچھے کمرس جاری کریں اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آئینے والی ویڈیو آپ کو ٹائم مل سکے اور آپ سب سے پہلے دے سکے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسندہ آگی تو ٹھیک اللہ حافظ